مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان میں فولٹیکل یونٹی بھی ہو بلکل تھی یہاں پر دیکھیں تو اچھی سپر آرڈینیٹ گولز اب یہ جو میں نے شرلے کی سٹیڈی بتایا شرلے کی سٹیڈی میں دو گروپ ہوتے ہیں پھر ان کے رسورس کے درمیان میں کمپیٹیشن ہوتا ہے بچھر ہم جب ان دونوں کے درمیان میں یہ کنڈیشن کمپیٹیشن والی ہٹا دیں کمپیٹیشن کو ہم ختم کر دیں اس کی جگہ پر ہم لے کر آئیں گولز سپر آرڈینیٹ گولز سپر آرڈینیٹ گولز کیا ہوتے ہیں دونوں گروپ کے جو ابھی مقابلہ کر رہتا ہے ان کا مقصد ایک بنا دیا ہم نے یہاں پر لکنو پیک میں یہ ہوا ہندو اور مسلمانوں کا مقصد ایک تھا وہ مقصد کیا تھا یہ نائنٹین سسٹین میں ہوا ہے نائنٹین فورٹین میں ورڈ وار ون شروع ہو گئے تھے تو کانگریس نے مسلمانوں سے ہندووں سے کہا کہ آپ ہمیں فوج دیں ہم آپ کو سیلس گورمنٹ دیں گے یعنی کہ آپ کی خود کی حکومت تو اب نئی حکومت ملے گی زیادہ سے بات ہے ورڈ وار ون میں تو اس میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے سپر آرڈینیٹ گولز بنانے چاہیے بجائے اس کے کہ ہم لڑے یہ کہ ہم کوپریشن کے ذریعے بہتر کر سکتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کھا دی اگر اس کا اُلٹ کر دیں چھوٹی مچھلیاں مل کر ایک گروپ بنائیں اور بڑی مچھلی کو کھائیں تو کر سکتے تو یہی خلافت مومنٹ کی بات کریں ورڈ وار ون نائنٹین فورٹین ٹو نائنٹین ایٹین چلی اس میں پھر وہ جو اُلٹگل غازی والوں کی سلطنت نہیں ہے عثمانیہ سلطنت اس کے جو چھوٹے بیٹے تھے عثمان انہوں نے بنائی تھی ویسے یہ تو ترک تھے کیا ہوا کہ ورڈ وار ون میں ترکی جو ہے وہ جرمنی کو سپورٹ کر رہا تھا کیونکہ جرمنی دشمن تھا برطانیہ کا اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو ترکی اور جرمنی دوست بن گئے اور انہیں ورڈ وار لڑی پھر ورڈ وار یہ ہار بھی گئے اور پھر ترکی جو ہے وہ جرمنی دونوں شکست کھا گئے اب برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ ہم ترکی کو ٹکڑے ٹکڑے کھڑے گئے وہ کہے آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ وہ کون سا ملک ہے مسلمانوں کا جس کا آدھا حصہ ہے ایشیا میں آدھا حصہ یورپ میں ہے یورپ میں تھوڑا سا حصہ ہے تو ہاں یہ ترکی ہے تو یہ جو خلافت مومنٹی نے یہاں پر صرف مسلمان ہی اس کو نہیں لے کے چل رہے تھے بلکہ اس کے لیڈر گاندی بھی تھے کہ دیکھیں لانچ بائی گاندی جی گاندی جی نے اس کو لانچ کیا تھا اور علی برادرز جو ہے انہوں نے اس میں شامل ہوئے پھر اس مومنٹ کو وہ لے کر چلے بٹ ایک موقع ایسا آیا کیونکہ گاندی جی جو ہے وہ اہنسہ وادی تھے یعنی کہ کسی کو مارنا دھارنا نہیں یہ قتل نہیں کرنا بٹ دو فیبر وریو جو ہے وہ انیس سو بائیس میں آپ کی ایک چوری چورہ کا چوری چورہ جسے آپ چیکھتے ہیں بٹ اس پیلنگ کی وجہ سے وہ ایک مرتبہ میں پڑھا رہا تھا تو کسی نے پڑھا تھا تو چوری چورہ کا واقعہ ہوا جس میں بائیس پولیس والوں کو جو ہندو مسلمان تھے تجاز کرنے والے انہوں نے پکڑ گئے ان کو ڈال دیا پھانے میں اور پاگ لگا دی اور محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے ہندوستان میں مسلمان رہتے تھے اور وہ کہلاتے تھے موپلا جب خلافت مومن شروع ہوئی تو ان موپلوں نے کیا کیا کہ انہوں نے خلافت انناؤنس کر دی اصلا بھی اصلا جا بھی خلیفہ ان بس خلافت شروع یہ افغانستان میں تیوا تو پھر وہ اتنے ایکسائٹیڈ ہو گئے کہ ہم ہم نے خلافت ایڈاپ کر لیا تو وہ مارنے گئے انگریزوں کو اور وہاں پر ہلووں کو بھی مار دیا جذباتی جذباتی ہاں وہ بلد جذبات میں پتہ نہیں چلتا ہاں گئے کچھ دوست اپدیر موسیقی